ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اے بالا سر آ چکے ہیں تو ایک بار جرح خاص پیشکش مارکٹ دیوالی سے دیوالی تک کی جائے اس کی شروع بارہ سر گوڈ موننگ سوا گئت ہے آپ کا پہلے تو آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو آپ کے برلہ میوچنلوشن کے سارے انویسٹرز کو دیوالی کی بہت بہت اگریم شوب کامنا ہے اچھا سر آپ تو انویسٹرز کے لیے اتنے سالوں سے مرے خیال ہے پچیس تیس سال تو ہو گیا سر کتنے سیٹوٹیس سال سے برلہ میوچنلوشن کی کمان ہے بالا سر کے بحث میں تو آپ انویسٹرز کے لیے تو پیسہ بنائی رہے ہیں اب تو آپ کا سٹوک بھی آپ کے انویسٹرز کے لیے پیسہ بنانا اچھا کھا سا کر رہا ہے میوچنلوشن سٹوک بڑھیا کر رہا ہے آپ کا سٹوک بھی تیز دور لگا رہا ہے دیوالی پہ آپ کے دونوں ترے کے انویسٹرز خوش ہیں یہ بتائیں سر تھوڑا مارکٹ کا موڈ بگڑا جب بھی تھوڑا ہیلا ہے دیوالی میں جانے کے پہلے تھوڑی پروفٹ بکنگ بکوالی آئی ہے اس دیوالی سے اگلی دیوالی تک کیا ویو رکھا جائے پیسہ بنے گا کی نہیں فرسٹ اوپال میرے طرف سے بھی سب کو دنیباد اور دیوالی ویشت دینا جاتا ہوں دینکو سر دیوالی پہ لیں سر گھٹ پہ دیوالی اس کے دیوالی bis니까م ت México جو ngày دیوالی کے دونوں میں اس کا cuánt کرتے ہیں مجھل دیوالی پہ دیوالی کاری کیوجہ دیں گے لمسین اعداد دیوال میں سر گھٹ کہ عطا کی گھٹ پہوڑی دیں گھٹ پہ دے کسیل دیوالی دے میں سفت Mکست ساری Pani Pro دیوالر خوابط رہی گھٹ پہ ٹکس سٹ کاریس دesc اللہ سکتا چصف گھٹں گئے ایک دیوالی دیوالی کے دوالی تک ہے ہر سال ڈیوال کا ٹائم پہ دیکھتے ہیں ہر سال ڈیوال کا ٹائم پہ دیکھتے ہیں ہر سال ڈیوال کا ٹائم پہ دیکھتے ہیں ہم لوگا ایسا بھی عادت ڈیوال کا ٹائم پہ کوئی کاریت کر رکھنا ہے کیونکہ اس میں شبکار کے ساتھ سے اچھا پیسہ بن جائے گا but I think what needs to be done is not ڈیوال کا ٹائم پہ دیکھنا چھئے ہر ساتھ سے جو آج کے دن جو market جو کنزل رشن جو رہے 80,000 ڈیوال کا ٹائم پہ جو کنزل رشن ہو رہے I think اس کا جو momentum last ایک سال سے جو پککپ ہوا اس کا محشہ market میں I think it has to go to sideways اور کنزل رشن ہو کے then it has to go to the next level but agar ekonomی کے ساتھ سے دیکھتے ہیں I think a lot of things are firing in the right every sector today is firing and ایک دو سٹر کا الاب in general company کا جو performance جو اچھا ہے economic growth کا بہت اچھا ہے and government کو جو fiscal balance جو improvement جو رہے so her money میں I think improvement ہوتے جا رہے ہیں I think broader macroeconomic factors آپ دیکھیں گے it's unfavorable and اے سال I think my equity market ka alab I think in the year the coming year میں I think after 2-3 سال کے بعد interest rate cut کا امید دوتا بڑتے جا رہے ہیں US نے interest rate cut actually 50 basis points correct and india میں بھی I think RBA policy کے ساب سے share the end of the year I'm talking about end of the financial year say share the interest rate cut کرنے کا امید بھی ہے محساب سے market کا جو strength بنتے جا رہے ہیں the sector rotation جو رہے ہیں and آج کے دن بھی آپ دیکھتے ہیں results کرا بانے کے بعد بھی the market impact کم دیکھ رہے ہیں کیونکہ domestic کا فلوز بھی ہے کرا بھی ہے FAS کا فلوز ابزور کنے کے لئے domestی کا تاکت بڑھ گیا پہلے کا جامنا میں اگر سلیگ آتا ہے اپنا مارکٹ میں جور سے actually پرائیس کا پرشور بھی آتے تھا انچالی I mean now domestic buying is also rising I think Mitchell funds have been large player NPS has been large player insurance companies have been growing so I think money power actually demand and supply equal but clearly result we must also accept companies کبھی کرنے quarter and quarter 7-8% growth and year on about 25% growth it's not that easy we must also realize companies کبھی there will be 20 or 20 or or 20 it's not that easy so I say market me value we will probably see a period of time value correction every time market me correction every time market return to people to realize that it's going to sideways we have to be prepared for time value correction volatility to come at the same time if the market result comes fundamentally sound companies may have to change to not to have to have to see the market going to the time well correction to correct to it's good for longer term point of it's تھوڑا اس بار وہ پہلے کے ساتھ گرتا تھا دو چار دن میں اوپر واپس ہو جاتا تھا اس بار تھوڑا دو چار مہینے لگا دے تو بڑی بات نہیں ہے ایسے میں جو میوچول فنڈ انویسٹرز ہیں ان کو کیا آپ سردیس کریں کیا اس وقت ملٹی ایسٹ الوکیشن فنڈ وہ بڑھیا رہیں گے جہاں ایکوٹی ڈیٹ گول وغیرہ سب مل جائے تو یا ایکوٹی پہ ہی گراؤٹ کے بعد ایکسپوجر بڑھانا چاہیے اور باقی ایسٹ کلاس کا بھی اگر انفلیشن کا کم ہو گیا ہے پیپل آلسی گو فر سیفٹی آسیٹس تو وہ بیسیز میں اگر دیکھتے ہیں بیسٹ ایسٹ کلاس آج کے دن پہ تو انکریز ایکسپوشیر اس ملٹی ایسٹ الوکیشن فنڈ جنویسٹ انویسٹی ڈیٹ 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 چار پانچوں میں ڈالتے ہیں ایسٹ کلاس آج کے دن پہ جن آیا انویسٹر جو مرکت میں آنا ہے وہ بھی بہت ہے ایسٹ کلاس آج کے دن پہ مرکت بڑھنے کے بعد بھی مٹیل فنڈ انویسٹی بڑھنے کے بعد بھی جن آیا انویسٹرز پارٹسپیٹ کرنے کے لیے ابھی بھی دیکھ رہا ہے ایسٹ کلاس آج کے دن پہ انویسٹرز شد گت آن بود پلی ایسٹ الوکیشن فنڈ کس 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 آگر دس سال کا پیسہ ہے اور پانچ سال کا اوپر جو پیسہ ہے they should go by the diversity equity funds portfolios whether it is large cap one flexi cap one small cap one mid cap one balance advantage fund kind of model اس میں بنا سکتا ہے کیونکہ انکا تو دس سال کے لیے آرہے ہیں they aren't coming for timing the market کے لیے نہیں آرہے ہیں انکا جو اپیٹڈ جو ہے long term کے لیے asset wealth کریٹ کرنا ہے اس کا امید پہ آرہے ہیں but they should continue to focus on the asset allocations asset allocation پر focus کر کے سر اب یہ بتائیں کی اس دیوالی پر جو صاحب وہ ہے نا ہمارے عادت میں بھی کہ دیوالی اچھا مطلب سمیں ہے کہ کچھ تو نیا نیویش کریں جن لوگوں کچھ نیا نیویش کرنا equity میں آپ کو کیا پرسن ہے کون سے سیکٹر اگلی ایک دیوالی یا دو تین دیوالی تک اچھا کر سکتے ہیں ایک دو سیکٹرز لازت دو تین سال سے اگر دیکھتے ہیں consolidation میں چلا گیا basically consumption کے ساتھ سے اگر دیکھتے ہیں all the FMC companies have not done done great ان کا بھی rural economy is doing well in general rural spending is also rising therefore consumer discretionary consumer durable companies اس میں actually درہ momentum کب کنر لیو میں جایدہ ہے second pharma sectors again have gone through consolidations of course last exilc actually but fundamentally pharma companies are doing better than what they were doing in the past whether it is on product innovations balance and product rollout کھر سکتا ہے i think pharma sector should do well but the one sector which has gone through consolidation financial industry last five years is coming heavily on banks to curtail their high growth momentum including NBFC and second is cost of deposits initially were rising when the rate cut comes there is a high probability the name will drop but once it stabilizes name will pick up I think credit growth has to come back if the growth of positive growth in the financial sectors have not given much return that companies are bad but regulatory intervention both have come mainly because of we should not be to any accident we should not face any trouble in the credit growth market it goes very high but this after consolidation will come back valuations are cheap if that sector is coming to the radar F M C G and financial banking and financial services sector these two you can do 1-3 years کے نظریہ سے کر سکتے ہیں نیویش بہت بہت دھنیوال آپ کا سمجھ دینے کے لئے اور ایک بار فیر سے آپ کو دیوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے